نموزکار سواگت آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرمہ میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج ان تین مددوں کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں مددہ نمبر ایک مہراشت کی راجنیتی میں چھایا شرط پوار کے اپمان کا مددہ کیا قیمت چکانی پڑے گی بی جے پیو راجیت پوار کو اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے بہار کے اندر بھاشپا کی خرافات کی مددہ نمبر دو مدد پردیش میں شرمناک پیشاب کانڈ اور بلڈوزر راجنیتی پر بی جے پی کی پول کھول اور تیسرا مددہ جہاں کٹ گھرے میں میڈیا ہے وہ میڈیا جو منپور کو لے کر گونگی ہو جاتی ہے مگر فرانس کی چرچہ کرتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک مسلم انگل دکھائی دیتا ہے مگر شروعات کرنا چاہیں گے ہم مہراش کی راجنیتی کے ساتھ مہراش میں جو اس وقت ہو رہا ہے نا دوستو وہ کسی تھریلر سے کم نہیں ہے کل کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے مہراش کے اندر اب اجید پوار جو ہیں ایڈی اور جانچ ایجنسیز کے ڈر سے بھاشپا کی گود میں جا کے بیٹ گئے ہیں مگر کل اپنا شکتی پردرشن کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں انہوں نے تنز کا ساتھ شرد پوار پر ان کے عمر کو لے کر سپریہ سولے نے پلٹ وار کیا کہ پاپا پہ نہیں کہنے کا یہ مدہ لگاتار گرم ہو رہا ہے مگر ساتھی سمانانتر طور پر بھاشپا کا پرچار تنتری یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیہار میں بھی ایک یا دو مہینے میں سرکار چلی جائے گی کام چالوا ہے کیا ہے اس مدے کا پنج شروعات کرنا چاہیں گے ہم بھاشا کے ساتھ ابھی سار میرا صاف ماننا ہے کہ مہاراش میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ تمام چھتری دلوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور اس پرکرن میں پوار کو بھی جواب دینا ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے وہ بیچ بیچ میں مودی جی سے جا کے ملتے تھے کبھی اڈانے جی سے جا کے ملتے تھے یعنی ویپکشی دل دو ناؤں پر ایک ساتھ سواری نہیں کر سکتے بھارتی جنتہ پارٹی ویپکش ویہین بھارت کو چاہ رہی ہے اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنج اس پورے مددے پر میرا پنج یہ ہے کہ عجید پوار نے جس طرح سے تنس کسا ہے شرط پوار پر وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے کیونکہ نسی پی کا مطلب شرط پوار اب جو عمر پر انہوں نے تانہ کسا ہے کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ جب راشتھاکرے نے یا چھگن بھجبل نے نارائنڈ رانے نے شیو سے نہ چھوڑی تھی تو بالا صاحب پر کبھی کوئی ٹپ پڑی نہیں کی تھی اور یہاں پر عجید پوار اس طرح سے ان کا اپمان کر رہے ہیں تو ایک طرح سے مان کر کہا جا سکتا ہے کہ سپریہ سولے اور شرط پوار آنے والے دنوں میں سڑک پر گھومیں گے اس مددے کو لے کر اور یہ مراتھی اسمتہ کو لے کر بھی ایک بہت بڑا اور جورانت مددہ بن سکتا ہے کیا اس مددے کا پنچ بتائیں ارمیلیشی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ریسس کو یہ بلکل انداز ہو چلا تھا کہ 48 سیٹوں والے مہاراستر میں لوگ سبح چناؤ کے لیے بہت مشکلات اس کے سامنے ہیں سرکار بھلے انہوں نے چھین لی ہے مہا بکاس اگاڑی سے لیکن جنتہ کا جو سمرتن ہے وہ یقیناً ابھی گٹھ بندن کے پاس ہے اگاڑی کے پاس ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ آپریشن مہاراستر میں کیا گیا اور اس آپریشن کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ جن جن اسٹیٹس میں اپوزیشن لیٹ گورنمنٹس ہیں اور جہاں سیٹیں زیادہ ہیں وہاں ایسے آپریشن اور کیے جائیں گے دوہزار تیس اس طرح کے آپریشنز کا سال ہوگا یہ چیز کسی کے بھی سمجھ کے پر ہے کہ آپ نے شیو سینہ کو نیست نابود کر دیا آج کی تاریخ میں جو شیو سینہ ہے جو ایکنا شندے کے ساتھ ہے وہ بہت ہی بے بس دکھائی دیتی ہے یعنی کہ آپ اپمان کا گھونٹ پی رہے ہیں جنتہ یہ دیکھ رہی ہے جنتہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو شرط پوار نے ان سی پی کو کس تھاپنا کی ان سے ان سی پی کس طرح سے چھینی جا رہی ہے ادھر ٹھاکری کو لیکھ دیکھ چکے ہیں بڑا مدہ کیا لگتا ہے آپ کو بھاشا کہ آنے والے دنوں میں خاص کر جیسے جیسے چناوی سرگرمی تیز ہوگی کیا اس مدہ کو ایم وی اے بھنا پائے گی یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک کروڑ کا سوال ہے ہاں ایک کروڑ نہیں اب تو مجھلتا کئی کروڑ کا اور لوگتانتر کا سوال ہے کھوکے کا سوری کھوکے کا کیونکہ مہاراش کی بات ہے تو دیکھیں ایک بات ابھی سار بلکل صاف ہے کہ اس سمیں جو آپریشن لوٹس ہوا ہے جس میں ای ڈی اور سی بی آئی ساری اجنسیاں اس میں واشنگ پاوڈر بھاشپا میں شامل تھی اسے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اسے لاغو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے تمام جگہوں پہ جو مجبوط چھیتری دل ہیں یہاں دیکھیں مراتھی اسمیتا کا سوال ہے دو پرموخ دل جن کے بینا مہاراشت کی کلپنا نہیں ہو سکتی تھی پولٹکس کی کلپنا نہیں ہو سکتی تھی وہاں کا جو پورا کوپوریٹیو موومنٹ ہے آپ جانتے ہیں جے پی نڈا نے یہی بات بیہار میں کہی تھی کہ ہم کشیتری دلوں کو ختم کرنے نہ چاہتے ہیں وہی ہو بہو کیا جا رہا ہے مہاراشت اور نہیں اور صرف مہاراشتی نہیں دیکھی آپ ترنت کرناٹک سے کمار سوامی بولتے ہیں ان کا بھی بیان یہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے بیہار ایجنڈے میں ہے جھارکنٹ ایجنڈے میں ہے یعنی دو ہزار چوبیس میں جو یہ سنگول یگ ہے جو راجدن والا ہے اس میں وپکشی دل مجبوط وپکشی دل نہیں ہوں گے اور یہ سنکیت بھی ہے شرط پوار کے لیے بھی کہ آپ سوچ رہے تھے کہ بیچ بیچ میں آپ آئیں گے اور موڈی جی سے مل لیں گے ادھر اڈانی جی سے مل لیں گے یہ سارا جو گیم ہے اس طرح کا گیم نہیں دوسرے ڈھنکا آپ کو لینا ایک ہونا پڑے گا میں شرط پوار کے جو یہ دوہرے رویے کی چرچہ بعد میں کروں گا اس پر پلیز ہول ڈیو تھوٹس ارمیلیش جی کیا یہ ایک گمبھیر مراتھی اسمتہ کا مددہ بن سکتا ہے کیونکہ دیکھیں کئی چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف تو جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش ادھر ڈھاکرے اور شرط پوار کو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ گئے سارے پروجیکٹس وہ گجرات آ رہے ہیں نمبر ایک پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہراش کی پروجیکٹس گجرات جا رہے ہیں مہراش کی جنتہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں بڑا پرشن کیا یہ مراتھی اسمتہ کا مددہ بن سکتا ہے کیونکہ ایک طرف پردھان منتری ناریندر بودی آمیت شاہ ہیں دوسری طرف شرط پوار ادھر ڈھاک رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ پردھان منتری کا کرشما ان کا چارتر اتنا حاوی ہے کہ یہ تمام چیزیں بونی ہو جائیں گے نہیں دیکھیں پرائی منسٹر کے ویکتتو اور ان کے چریتر یا ان کی جو کوشل جو ان کا ہے میں اس کو اتنا محتموں نہیں مانتا یہ ٹھیک ہے کہ ان کا آکرشن ہے ووٹروں پر لیکن اس سے زیادہ امپورٹن بات جو مجھے لگتی ہے مہراش میں وہ ہے آر ایسس کا اپنا کام بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا کام کارپوریٹ کا اپنا کھیل کیونکہ ممبئی اس دیش کی وانی جنازدھانی ہے کارپوریٹ جو ہے اس سمیہ دیش کا سب سے بہتر جو سرکار مانتا ہے وہ مودی جی کی سرکار کو مانتا ہے جو بڑا کارپوریٹ ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی سرکار ہے جو ہمیں اپنے اسطر پر دنیا کے بڑے ملکوں کے اسطر پر چاہے وہ امریکہ ہو یا فرانس ہو کوئی بھی بڑا ملک ہو وہاں سے ہمارے لئے جو فائدہ ہے سب سے ادھک مہیاوہ کرانے والی جو سرکار ہے وہ مودی جی کی سرکار ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات گا نہیں اس کی وجہ ہے کہ آر ایس ایس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آر ایس ایس کو بہت لوگ منیمائز کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو پردے کی پیچھے ہے وہ پردے کے باہر ہے پردے کے سامنے ہے اور سارا کھیل جو ہے اس سمیہ جو چل رہا ہے مہاراست میں اس میں آر ایس ایس کا بڑا رول ہے اپارٹ فران دے کارپوریٹ اور آر ایس ایس نے اسی کی کارٹ کے لیے کی مہاراست اسمیتہ کا ایشو نہ بنے انہوں نے اجید پوار کو سامنے لایا ہے چھگن بھجبن کو سامنے نہیں نہیں بگر اجید پوار کو آپ ایک بات بھول رہے ہیں اجید پوار کے پورے جو اندازے بیان ہیں وہ ایک بزرگ کا کتھت طور پر اپمان کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کا اہنکار بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو جس میں ایک کار کرتا بول رہا تھا شہرات پوار سے کہ شہرات جی آپ اسطیفہ مت دو اے چھپ رہے تو بہت بول لیا تو یہ چیزیں بھی تو جنتہ دیکھ رہی ہے تو اجید پوار کو آپ مہاراٹی اسمیتہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں اگر شہرات پوار نے اپنی جیون میں رائنیتک شچتہ کو ایک رائنیتک ملک ایروپ میں برقرار رکھا ہوتا انہوں نے 38 سال 49 سال کی عمرے میں چیپ منسٹر میں نے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے بعد لگاتار ایک فائٹر ویتی ایک کسان نیتا ایک کوپریٹی مومنٹ کا ایکٹیویسٹ وہ لگاتار کارپریٹ کی طرف جھکتا گیا اور بعد کے دنوں میں انہوں نے جس طرح سونیا گاندھی کے ویدیشی ملک کے سوال پر جھگڑا کیا پارٹی کو الگ کیا تو ان کے زیون میں بھی بہت اتار چڑھاوا ہیں اور ان کا بھی کافی کچھ ایسا ہے جس کو لے کر یعنی کہ آپ کی اہرے ہیں اس پر وشواس نہیں کیا جا سکتا کوئی ہیرویک ایمیج نہیں ایک چیز اور آپ کا دھیان دیلانا چاہوں گی کہ مہاراش میں یہ تو ہو ہی رہا ہے چھے مہینے نکالیے مہاراش کے جتنے جلیں ہیں مہاراش کے سب جلوں میں لگاتار نفرتی بریگیڈ نفرت پھیلا رہی ہے ہتیاں ہو رہی ہیں اور پوری انگنت سبھائیں ہو رہی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف اور یہ جو رسز اور باقی سنگھ کا ایجنڈا ہے کہ آپ ہندو یوک کو اور اگر کریے آتنکیق اور آپ نے جو عجید پوار کہا کہا میں وہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر عجید پوار کوشش کر رہے ہیں یہ تبدیلی کے بعد بھی چار سال میں تین بار اپ مکھی منتری بنے ہیں وہ اس سے پہلے پانچ بار اپ مکھی منتری رہ چکے ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اور زیادہ اگر نیتا کے طور پر ایک ملٹنٹ مراتھا کے طور پر وہ بھاشپا کے نیتا بنے اور یہاں ٹکرہار دیون پر نوی سے ارمیلیش جی نے جو کہا اس کے جواب میں آپ نے ایک بہت اہم بات کی ارمیلیش جی نے کہا کہ رسس مراتھی اسمیتہ کو کسی طریقے سے سامنے لا رہی ہے عجید پوار کی روپ میں مگر میرے خیال سے میں یہاں بھاشا سے اتفاق زیادہ رکھوں گا رسس مراتھی اسمیتہ نہیں مجھے لگتا وہ ناکام ہوگی رسس کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہی جو نفرتی راجنی تھی جو شروع کی تھی ٹی راجہ سنگھ نے پھر وہ اورنگ زیب والا معاملہ جو بھر کر آئے تھا مجھے لگتا ہے رسس کا فوکس ارمیلیش جی اس مدے پر ہے کیا کہیں گے آپ نہیں نہیں میں یہ نہیں کہا کہ رسس مہاراشت کے اسمیتہ اٹھا رہی ہے نو وہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے وہ اٹھنے نہیں دے گی اسمیتہ والا پرشنے جو شرط جی کے نیترط میں یا دوسرے لوگوں کے نیترط میں یہ اٹھایا جا سکتا تھا کہ کیسے سب کچھ گجرات میں جا رہا ہے کیسے گجرات کے ہی سارے کے سارے نیتہ اس پورے گھٹ بندن کے پیچھے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جو ہندوتوہ برگیڈ ہے اس کا کارپوریٹ کے ساتھ جبردست گھٹ بندن ہے اور ایسے میں جو مہاراشت کی اسمیتہ ہے کوئی کسان نیتہ ہوتا کوئی ایسا نیتہ ہوتا جو لوکل ایشیوز پر آگے بڑھتا میں سنیے سنیے میرے کو ایک منٹ میں کئی اہم مددے اس والے سیگمنٹ میں کور کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی تورت پرتکریہ آپ دونے سے بچھاؤں گا شرط پوار پر کیا وشواس کیا جا سکتا ہے آپ نے ایک بہت اہم بات کہی تھی کہ یہ کسان نیتہ اور بعد میں پھر وہ کارپورٹ کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے کیا شرط پوار پر وشواس کیا جا سکتا ہے پردے کے پیچھے اور ایک ٹویسٹ انت میں جا کے کچھ اور سامنے میں بہت ہی تورت پوار کے اندر کچھ چیزیں جاگرکت ہو جائیں میں پوری طرح سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ آپ کے تیس سے ادھک ویدھائک وہاں چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات ابھی سار 2019 میں جو شخص یہی عجید پوار جب دیوین فرد نویز کے ساتھ گیا اپمکھے منتری بن گئے آپ کو دگا دیتے ہوئے آپ نے اس کو ویسے ہی پلک پاورے میں واپس لے لیا اور دوبارہ اپمکھے منتری بنا دیا یعنی یہ جو hobnobbing ہے یہ hobnobbing پہلی بار نہیں ہے بھاشا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ شرط پوار کا کوئی رہ سمیں کھیل چل رہا ہے جس کے انترگت وہ دو ناؤں پر سوار ہونا چاہتے ہیں اور ان سی پی کا بھوشش سرکشت رکھنا چاہتے ہیں تاکہ 2024 کے بعد دونوں پکشوں کے ساتھ بارگیننگ کر سکے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی کھیل ہے یہ کھیل جو پردے کے سامنے دکھ رہا ہے بس اتنا ہی نہیں ہے اور شرط پوار مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں موڈی جی سے آ کے مل کے گئے ہیں عمشہ سے مل کے گئے ہیں ٹھیک ہے مگر اسی میں ہم بیہار کی بھی بات کر رہے ہیں یہ سب تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور گودی میڈیا یہ کہنے لگتا ہے کہ سب بیہار میں بھی دو مہینے میں سرکار گر جائے گی اب اس میں سب کچھ چل رہا ہے اچانک ہرونج بابو جو ہیں راج سبحہ کے جو ڈیپٹی لیڈر ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں نتیش کمار کے ساتھ سبو گھاڑ شروع ہو جاتی ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہرونج بابو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موڈی جی اور نتیش کمار کے بیچ کڑی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار اب بھی پلٹی مار سکتے ہیں یا نتیش ایک ایسی ویراست ایک ایسی راجنی تک ویراست چھوڑ کے دینا چاہتے ہیں جس میں جنتہ ان کو یاد کرے کہ وہ سامپردائک طاقتوں کے ساتھ نہیں تھے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک جنرلسٹ کے طور پر بھوشے وقتہ نہیں ہوں لیکن ایک میرا انمان ہے کہ بیہار میں نتیش کمار جی جس طرح کا ان کا عطیت ہے اس پر ایک کچھ بھی کہانا کٹھن ہے حالانکہ اس بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا وہ نہیں کریں گے جیسا وہ کرتے رہے ہیں پہلی بات دوسری بات ایک اور ہے جو مجھے ایمپورٹنٹ لگتی ہے کہ جس دن چار سیٹ داخل ہوئی چار سیٹے ڈوے تیجسوی یاد ہو ان کے ڈیپٹیٹس سیپ مینسٹر اسی دن ہریونس جی آ کر کے نتیش کمار جی سے ملتے ہیں اسی دن تو اس کو بھی بہت ساری چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے بھوشے میں کیا ہوگا یہ کہنا ابھی کٹھن ہے بھاشا بہت سنگشپے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے نتیش اور شرط پوار دونوں کے لیے کہ وہ ایسے راجنیتہ کے طور پر یاد رکھے جائیں جو طاقت کے سامنے نہیں جھکے اپنے نجی سوارتھوں کے چلتے یا پھر وہ اعتحاس سے کھلنائکوں کے طور پر یاد رکھے خاص طور سے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں بیہار کی دھرتی بیہار کی دھرتی نے صرف اکلوتا ایسا راج ہے بہت ضروری ہے کہ صرف نتیش ہی نہیں جنتہ دل یوں میں بہت سے لوگ ہیں جو تیجسوی کو اپنے نیتا یا اگلے مکھے منتری کے طور پر دیکھنے میں بہت پریشانی ہیں اور یہاں میں نام لینا چاہوں گی جس کا نام تمام اور لوگ لے رہے ہیں کہ یہاں آپریشن لوٹس پرشاند کشور کسے کسے مل رہے ہیں ہریونج جی تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن باقی جو چل رہا ہے بہت گہرا چل رہا اور بیہار ان کے لیے ایک بار موک کی کھائے ہیں تو دوبارہ وہ بدلہ ضرور لیں گے بیہار کی راجنیتی میں اب ہم رکھ کرنا چاہیں گے اپنے دوسرے مدے کا ایک سال پرانا ایک ویڈیو سامنے اوہر کر آتا ہے جس میں ایک بھارتیے جنتہ پارٹی کا کار کرتا شکلا ایک آدیواسی کی اوپر پیشاپ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد راجنیتی ہوتی ہے لوگوں کو منانے کے لیے ایک بلڈوزر بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ وہ بلڈوزر صرف ان کی دیوار کو گراتا ہے اور پھر مکھی منتری شیوراج چوہان جو ہیں اس آدیواسی کے پاؤں دھ ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کیا ہے اس مدے کا پنچ اور ملیشی بتائیں دیکھیں جو ہمارے دیش میں جو پچھڑے علاقے ہیں خاص طور پر جہاں سامنٹی بیوستہ بہت مضبوط ہے فیوڈل ڈومیننس ہے وہاں پر ورن بیوستہ کا کا سسٹم کا بہت زیادہ پرابہ ہے اور مدے پردیش ان علاقوں میں شامل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے اسی کا ایک احیویکتی ہے ریفلیکشن ہے جہاں تک بلڈوزر کلچر کا سوال ہے نیجی طور پر بلکل اس کو میں غلط مانتا ہوں لیکن جو لوگ اس معاملے میں بلڈوزر کی بات کر رہے ہیں وہ جب مائیناٹی کومنیٹی کے لوگوں بلڈوزر چلتا ہے دلیت کے خلاب چلتا ہے تو بلکل خاموش رہ جاتے ہیں یہ ہیپوکریسی ہے بھاشا کیا ہے اس مدے کا پنچ اب اس سے دوبارہ یہ ثابت ہوا ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی سامنتی مولیوں کا پرتی ندھتو کرتی ہے کیونکہ پیشاپ کرنا پیشاپ کر کے اس کا ویڈیو سامنے آنا ایک بات بلڈوزر چلانا دوسری بات اور تیسری بات یہ بھی ایک فیوڈل سٹرکچر میں ہے کہ آپ پیر دھو رہے ہیں اور فوٹو کھچوا رہے ہیں یہ تینوں چیزیں اگر ایک فریم میں دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دلت آدیواسی مہلا اور دیش کے کونسٹیوشن کے خلاف کس طرح سے کھڑی ہوئی ہے اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ بہت شرناک تصویر تھی وہ جب وہ ویقتی اس آدیواسی کے اوپر اس طرح سے پرشاب کر رہا تھا اور یہی نہیں جب اسے گرفتار کیا گیا تھا پہلی بار جو گرفتاری کی تصویر تھی آپ نے دیکھا ہوگا کس اکڑ کے بھاؤ کے ساتھ وہ ویقتی چل رہا تھا جو اپنے آپ میں ایک نہائیتی شرناک تصویر ہے اور اسے چھپانے کے لیے پھر وہ ڈراما جو شیوراد سنگھ سرکار رچتی ہے دراصل جو وہ شکلا شخص ہے اسی جیسے جو یوہ ہیں وہ پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ آج کی تاریخ میں خطرہ ہے خطرے میں ہیں اور اگر موڈی جی چلے گئے تو مغلوں کا راج ہو جائے گا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں بھاشا اس مددے پر کیا کہا شیوراد سنگھ چوہان نے ان کے دفتر کا یہ بیان سامنے جو ہے وہ آتا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اینے سے لگا دیا گیا ہے بلڈوزر بھی چلا دیا گیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ماما جی اپرادھیوں کو دس فٹ زمین کے نیچے گاڑ دیں گے ماما جی کا سندیش صاف ہے اس لیے غلط منشاہ والوں مدد پردیش میں اپراد کرنے سے پہلے دس بار سوچ لینا اب دیکھئے گاڑ دیں گے سنیں گاڑ دیں گے یہ بھاشا دیکھیں ایک مکہ منتری کی بھاشا ہے مطلب آپ کہیں نہ کہیں مکہ منتری آدھتنات کی سستی کوپی بننا چاہتے ہیں اور وہ اریجنل کوپی بھی غلط ہے میرا کہنا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس دیش میں ایک اہم راج میں کس طرح سے انکونسٹیوشنل پوری طرح سے گیر کانونی بھاشا ہے آپ گاڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ کو اس دیش کے کونسٹیوشن میں بھروسہ نہیں دیش میں جو کرمنل لاؤ ہے اس میں بھروسہ نہیں آپ اپنی مرجی سے جو میں بار بار کہتی ہوں کہ جو سنگول یگ ہے جو راجدند ہے یعنی راجہ کیا مرجی ہے وہ زمین میں گاڑ دے گا بلڈوزر جائے گا یہاں پر بلڈوزر جائے گا تو ایک فوٹو آپ کے لیے جائے گا جہاں پر وہ دو تین پیڑو کھاڑے گا تھوڑا بہت ایسے 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 کرے گا مسلمان ہوتا تو پورا گھر زمین دوز کر دیتا دونوں ہی سراسر گلت ہیں میرا ماننا ہے اور اس نے ثابت کیا جس کا ذکر آپ نے کیا بھی سار وہ شخص دیکھئے اکڑ سے انٹر کر رہا ہے اور پولیس والا اس کے کندے پر ایسے سے ہاتھ پر ہے تھپکی دیرہ بہت اچھا گام کیا بھاشا پھر اگلے دن جب اس پر بھال ہوا تو پھر اسے دھکے دیکھے مطلب یہ سمجھتے کیا جنتا کو یہ سارا جو ڈراما ہے مطلب ایک آدمی جو کرمنل آفنس کر رہا ہے جسے پکڑا گیا آپ دیکھیں کہ اس کے پکش میں کس طرح سے سسٹم ہے اور یہ سسٹم پورے دیش میں ہے کہ جہاں پر چند شیکھر میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی بھیم آرمی کے چند شیکھر پر حملہ ہوتا ہے حملہ کرنے والا پکڑا جاتا ہے دو دن کی بھیتر اس کی بیل ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک ایک ویدھان کی بات کرتے ہیں اس سے میں بہت چرچہ میں چل رہا ہے کہ ایک ویدھان ہونا چاہیے کہاں ہے ایک ویدھان شیورات جی اور یہ بھاشا یہ بھاشا تو پوری طرح سے گیر کانونی گنڈوں والی بھاشا ہے جو کسی بھی دیش میں کسی بھی مکھے منتری اور کسی بھی پدادی کارے کو استعمالی نہیں کرنے چاہیے ارمیلیش جی واقعی بہت ہی غلط مثال بھارتی جنتہ پارٹی قائم کر رہی ہے چاہے ہم نے انہوں نے چند شیکھر آزاد کا ذکر کیا اور پھر یہ معاملے کا ذکر کیا اور جو سارا ڈراما ہو رہا ہے اور ساتھ ہی بلڈوزر کو لے کر مانو بلڈوزر جو ہے نیائے کا فرمان ہو گیا ہے نیائے کا جو ہے وہ پرتیق ہو گیا ہے کتنی واہیات مثال یہاں بھارتی جنتہ پارٹی قائم کر رہی ہے دیکھیں پہلے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ ہماری ڈیموکرسی جو ہے کم سے کم پاکستان سے بہتر ہے کچھ ہی ورس پہلے تک ہم لوگ کہا کرتے تھے آج حالت یہ ہے کہ ہماری ڈیموکرسی کا جو لیول ہے اگر آپ انڈیکس بھی دیکھ لیجئے جو گلوبل انڈیکس آیا ہے دوزار بائیس تے اس کا اس میں بھی ہماری جو ڈیموکرسی کا جو اس طرح بہت نیچے گر گیا ہے فریڈم آف انڈیکس میں ون سکسٹی ون پہ ہم پہنچ گئے ہیں جتنے انڈیکس آپ اٹھا لیجئے جو کسی بھی ہیلڈی کسی بھی بہتر ڈیموکرسی کے لیے ہونے چاہیے سب میں انڈیا نیچے گر رہا ہے اس کی مکھے وجہ ہے کہ ہم بھارت کو آگے نہیں لے جانا چاہتے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کو چلانے والے جو پہلے تھے چاہے جتنے برے تھے جتنی ان کی آلوچنا کی جائے ٹھیک ہے لیکن وہ کم سے کم چاہتے تھے کی دیش جو پیچھے تھا اس سے آگے جائے آج حالت یہ ہے کہ دیش جہاں کھڑا تھا اس سے اس کو پیچھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریوائیولیزم تو یہ تین ہزار سال پہلے جو راجہ بولتا تھا اس کو گار دو اس کو ختم کر دو اس کا سر کلم کر کے لاؤ زمین دوز کر دو تو یہ جو شبدالیاں ہیں گار دینا مار دینا یہ رازہ کی ہے اور یہ لوگ راجہ ہی بننا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جانتہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے جانتہ کا ایک طبقہ ہے جو اس پر تالیاں بجاتا ہے مافیا کو جب گاڑی ملائے جا رہا تھا گاڑی پلٹ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک مافیا پولیس کی موجودگی میں گولی چلا اس پر تالیاں بجائی جاتی ہیں اس کی وجہ ہے ابھی سار کیونکہ آپ یہ خاص کر انہی سٹیٹ میں زیادہ ہو رہا ہے جو ہندی ہارٹ لینڈ کے ہیں یا سنٹرل انڈیا کے ہیں یہ ساؤتھ میں آپ نہیں پائیں گے تالی بجانے والی جنتہ یہ اس لیے کہ آپ کے ہاں ایڈوکیشن سسٹم کو ڈسٹروئے کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور اسکول جو چلایا جا رہا ہے پرائیمری اسکول جو میڈل اسکول جو گاؤں اور قسموں میں وہ ایک خاص دھنکی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سرسوتی کو پڑھاتے ہیں اور وہ کیسے ششومندیر ہیں میں نہیں جانتا لیکن اس طرح کے ششومندیروں کا تانتہ لگا ہوا ہے ترہ ترہ کے کیونکہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو تمام نیتا بھی ہیں جو نیتا ہیرو کے طور پر پیش ہو رہے ہیں مکھے منتری ان سب کی جو چھوی ہے وہ بلڈوزر ماما سے لے کر بلڈوزر بابا تک ہے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کا پوسٹر ہی بلڈوزر ہے تو نیای کہاں ہیں آپ میں برابری کہاں ہیں دلت آدیواسی مہیلہ کا سممان کہاں ہیں اسی لئے بریج بھوشن شرن آج آزاد گھوم رہا ہے اور تمام مہیلہ پہلوان پیچھے سمبیدھانک تنتر کے آدھار پر اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو نہیں کھڑا کریں گے تو یہی ہوگا چلی ویسے میں تیسرے مدے کا روح کروں اس سے پہلے میں اپنے درشکوں کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پانچ جولائی سے آٹھ جولائی تک دھیرین شاستری نام کے اگر آپ جانتے ہیں کہ پوروی دلی کے کئی سکولز کے بسوں کے روٹ بند کر دیے گئے یعنی کی ایک ویقتی کے کتھا واشن کیلئے جو بھارتی جہتا پارٹی کا پرچار ایک طرح سے کرتا ہے اس کے لئے بچوں کو کئی سکول بسیں بند کر دی گئی ہیں یہ ہے شکشہ کے پرتی ہمارے سرکار کی ذمہ داری چلی اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے تیسرے مددکہ اور تیسرا مددہ بہت ہی چنتا جنک ہے میڈیا پر سوال کھڑے کرتا ہے منپور پر کوئی بھی سوال نہیں پوچھ رہا ہے پردھان منتری سے کہ آپ چھپ کیوں ہیں مگر اچانک پھر میڈیا کو مل جاتا ہے فرانس کا مددہ کیوں کیونکہ فرانس کی پولیس ایک یوک پر گولی چلا دیتی ہے جو مسلمان تھا اس کے بعد وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ٹکراو میں آتے ہیں اور وہ ٹکراو کی ستتی بہت بھینکر ہو جاتی ہے گودی میڈیا کو موقع بل جاتا ہے اس کے ذریعے مسلم انگل کے ذریعے اس پر چرچہ کرنے کی مگر ان کی ہمت نہیں ہے فرانس منپور کے مددے پر سرکار سے سوال کرنے کی کیا ہے اس مددے کا پنچ بھاشا ابھی سار ایک بات جو دکھائی دے رہی وہ بہت دلچسپ ہے میڈیا کے حساب سے فرانس جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے اور منپور ویدیش کا حصہ ہے کیونکہ منپور تین مئی سے جل رہا ہے پردان منتری چپ ہیں اور ایک بھی اینکر کی ہمت نہیں ہے کی پروگرام کر سکے اور پو سکے کی پی ایم جی آپ اپنا جواب دیں اور ساتھی ساتھ فرانس میں بھی جو نسلی ہنسا ہے اسے ڈیلیبریٹ کر کے جان بوچ کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نفرت کے طور پر دکھانے اور پروسنے کی کوشش ہو رہی ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ میں ایسے ہی اپنے دیش کی میڈیا کو ریڈیو روانڈا نہیں کہتا یا گبلز کا دو ہزار تئیس کا ایک نیا اوطار نہیں کہتا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ان کی صرف ایک کوشش ہے کی پردان انتری نریندر موڈی کبھی بھی اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر نہ پائیں جہاں ان کی راجنیتی پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائے جہاں ان کا گووننس پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائے اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں اس میں آپ دیکھئے گا کہ ٹرین حادثے کو لے کر ریپورٹ آگئی اس میں کوئی سازش نہیں کوئی مسلم آنگل نہیں آپ کوئی چرشا نہیں کر رہا کیوں کیا ہے اس مددے کا پانچ ارمیلیشی بتائیں پہلے جو ہوتا تھا کہ سرکاریں اپنی بیفلتاؤں کو ڈھکتی تھیں یا پرشاسنک جو تنتر ہے وہ اپنی بیفلتاؤں کو ڈھکتا تھا آج بلکل اس کا ایک سہیوگی نکل گیا ہے بڑھ چڑھ کر وہ ہے میڈیا ٹی وی پورم خاص کر اور ٹیلی ویزن کا ایک ہی دندار آ گیا ہے کہ سرکار جہاں بھی پھل ہو اس کو ترک ڈھک دو اور ڈھکنے کے لئے کوئی فرانس خوز ہو کوئی کہیں خوز ہو کوئی امریکہ خوز لو جہاں اس کو کچھ ملے دکھانے لائک نہ ملے تو سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ نہ ملے تو آکاش میں چلے جاؤ کچھ بھی دکھاؤ لیکن سرکار کی بھی پھلتا پر ٹپڑ ہی نہ کرو واقعی بہت شرناک تھا اور مجھے تاجبی جانس میں جو ہو رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے مگر تم کیوں چپ ہو منپور کے اوپر ایک سیدھا سا سرل سوال کیوں نہیں کر سکتے کہ سمبت پاترہ اتنے مہینوں سے بیٹھا ہوا ہے منپور میں چپ تھا 130 لوگ مارے گئے چپ تھا مگر جیسے راہول گاندھی وہاں جاتے ہیں اچانک یہ وقتی بولنا شروع کرتا ہے ڈلی میں آکے پریس کانفرنس کرتا ہے اور دیکھیں منپور ایک ٹیسٹ کیس ہے بھارت کے لوگتنطر کا اس سے پتا چلتا ہے کہ جو نورثیسٹ کے لوگ لمبے سمیں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دوسرے ڈھنگ کا بھیدبا ہوتا ہے ہمیں بھارت کا حصہ نہیں مانا جاتا آج منپور کی کسی بھی سماج میں تو یہاں پر دعویٰ کرتی ہوں اس پروگرام میں چاہے میتی سماج ہو یا کوکی سماج ہو یا ناگا سماج ہو کسی سے بھی آپ بات کریے سب کہہ رہے ہیں کہ پردھان منٹری جی آپ اپنی چپی توڑیے وہاں پر ریڈیو پروٹیسٹ ہوتا ہے جب من کی بات چل رہی ہے تو وہ لوگ ریڈیو توڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے من کی بات میں منپور شامل نہیں ہے اور دیکھیں بھاشا وہ کتنی بڑی خبر ہے میڈیا نہیں دکھاتا نہیں ہے بھاشا بھاشا ایک منٹ وہ خبر آپ میں کتنی بڑی خبر ہے ویجولی دیکھئے پردھان منٹری کی من کی بات میں ریڈیو توڑے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ پوری میڈیا میں ایسا سرناٹا ہے کہ جیسے ان کو لخوا مار گیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کریں اس دن کیا خبر پلے کریں وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تمام دوست جو بیٹھے ہوئے ابھی بھی چھوٹے موٹے پدوں پر ٹی وی چینلوں میں وہ بتا رہے تھے کہ اتنی پریشان تھے کہ آج خبر ہم کیا چلائیں کیونکہ اور کوئی بڑی خبر چلانے کے لیے نہیں تھی تو یہ دیکھیں یہ جو ماحول ہے کہ مانی پور جل رہا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے وہاں پر بھاشپا کے جو مکھے منتری ہیں ان کے خلاف اتنا پروٹیسٹ ہے ہم لگاتار باتیں کر رہے ہیں اور وہ ڈراما کر رہے ہیں ستیفہ کو لے کر اور وہ ڈراما نہیں ستیفہ کو لے کر وہاں پر لوگ بتانے لگتے ہیں کہ موڈی جی تین گھنٹے بات کر رہے ہیں تین لوگوں سے بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کا اپنا راج تین مئی سے جل رہا ہے آپ کو وہ چنتہ نہیں فرانس میں آپ دکھا رہے ہیں کیونکہ فرانس آپ کو سوٹ کرتا ہے پتہ ہے یہاں پر ارمیلیش جی یہ جیسے میں نے کہا یہ ریڈیو روانڈا ہے یہ تو ہے ہی یہ دنگائی میڈیا ہو گیا ہے آپ دیش کو بدنام کر رہے ہو صرف آپ کے مددوں کو آپ کوڑے میں ڈالنا چاہتی ہو اس لیے آپ دنیا بھر کے مددوں کو لال آ کے جن کا کوئی اوچت نہیں ہے ہمارے اساب سے اب فرانس میں جو ہو رہا ہے ہمارے لئے اس کے کوئی مہنے نہیں ہے مگر اس کی چرچہ کی جا رہی ہے ان کا پرچار تنتر آپ کے اور میرے جیسے پترکاروں سے کہتا ہے کہ فرانس میں کیوں چھپ ہو ارے بھائی ہمت کرو مانیپور پہ پوچھو نا جو ہمارا مددہ ہے مطلب حد ہے یہ میڈیا اور ہم تو فرانس پہ بھی چھپ نہیں ہے اور ہم تو فرانس پہ بھی چھپ نہیں وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں دیکھیں ابھی سار آپ بلکل ریڈیو روانڈا سے جو تلنا کر رہا ہے آرت کے میڈیا کی خاص کر ٹیلیویزن کی وہ بلکل ایکوریٹ ہے یہ روپت ہمارے میڈیا کے لیے ہی شاید اس سمیں اپلبد ہے جہاں تک اوبرال میڈیا کا پرشن ہے میں اس بات کو لے کر تھوڑا سا خوش ہوں کی انگریجی کے پرنٹ میڈیا میں انگریجی کے کچھ ایک اکباروں میں سب نہیں دو تین اکباروں میں اور نارتھسٹ کے کچھ اکباروں نے کوشش کی ہے اتنے مطلب اندھیرے کال میں یہ اتنا اندھیرہ کال ہے میڈیا کا پھر بھی انہوں نے کوشش کر کے کچھ چیزیں چھاپی ہیں اور لوگوں کو مانیپور کا سچ اگر کہیں بھی دکھائی پڑا ہے بھارت میں اور بھارت کے باہر بھی تو ویب سائٹوں کے جریعے اور انگریجی کے کچھ اکباروں کے جریعے پہلے تو اس کالے ادھیرے دور میں ان کو سلوٹ میں کرتا ہوں دوسری بات ٹیلی ویزن سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نیوز کے دھندے میں اترے وہ دراصل نیوز کے دھندے میں ہائی نہیں ہے وہ پروپیگنڈا کے دھندے میں ہے وہ سرکار کے کتنا گندہ پروپیگنڈا ہے اور ملیجی کہ آپ ریڈیو روانڈا سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں جو میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کیونکہ آپ میں سے میں نے ریڈیو روانڈا پہ باقاعدہ پروگرام کیا ہے ہم ریڈیو روانڈا کی کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ نبے کے دشک میں ریڈیو روانڈا میں باقاعدہ ریڈیو کے اندر شراب کے نشے میں دھت آنکرز بیٹھ جاتے تھے اور وہاں مائنورٹیز کو گالی دیتے تھے اور اسی پروپیگنڈا کے چلتے ایک بہت بڑا جینوسائیڈ کتلیام وہاں پہ رہا تھا تو یہ باقگراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے ریڈیو روانڈا کا اور آئے دن یہ پاپا کی پریان اور یہ جو میڈیا کے جو پالتو ہیں یہ جس طرح سے زہر بوتے ہیں وہ ریڈیو روانڈا کہ بھی ریکارڈز توڑتے ہیں اور دیکھیں کہ اس پر جس طرح سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لارہے ہیں ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ فرانس میں جو ہو رہا ہے اس کا نسلی نسل سے ایک بہت گہرا رشتہ ہے آرثک وشمتہ سے بہت گہرا رشتہ ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اسے اسلامو فوبک یعنی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کے طور پر نہیں پروسرا یہاں تک کہ فرانس میں جو نیتا ہیں وہ بھی جس طرح سے بات کر رہے ہیں لیکن سچ سے آپ کو کوئی مطلب نہیں انہیں مطلب صرف ہے کہ اس میں ایک مسلمان ہے میڈیا کو بہانہ مل گیا بھاشا روہنگیا کا مددہ اٹھانے کا ان کی سوچ دیکھئے ہمارے یہاں جو شہرنار تھی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے صاحب اس کو لیے کرچتہ میں ایک چیز کہوں گی ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کی میزورم میزورم بھی بھارت کا ہی حصہ ہے درشک جانتے ہیں بی جی بھی بھول گئی ہے میزورم کے مکھے منتری پردھان منتری کو پتر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے روہنگا کی بات کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں انہوں نے کہا کہ منی پور سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی مدد چاہیے کہ ان کو ہم ارینج کر سکیں مودی جی اس پہ بھی چپ رہتے ہیں بلکل امیشہ جی اس پہ بھی لیکن میڈیا بھی چپ رہتا ہے کہ ایک دیش پردیش دیکھیں دلچسل بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا میں خاص کٹ ٹیلیویزن میں میں سو فیسدی تو نہیں کہہ سکتا لیکن نبے پچانوے فیسدی لوگوں کو جو روہنگیا کا مسئلہ جو بلکل بگل کا ہے میان مار کا وہ بھی نہیں معلوم کی روہنگیا سمسیا ہے کیا یونائٹیڈ نیشن یون ایچ آر سی کے جریعے کیا کیا اس میں انٹرونشن ہوئی ہیں بھارت میں کتنے روہنگیا ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے بانگلہ دیش میں کتنے روہنگیا ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے یہ روہنگیا بھاگے کیوں ہیں اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن نہیں ہے ہمارے میڈیا کو کیوں کیونکہ میڈیا کے لوگ امریکہ چلے جائیں گے فرانس چلے جائیں گے دنیا بھر میں چلے جائیں گے لیکن بگل میں میانبار نہیں جا سکتے کیاکر دیکھیں کہ ان کے ساتھ وہاں کیا بیتی ہے اور کن کاروں سے وہ میباد سے لے کر اور دلی کے آئی علاقوں میں بھی وہ کیوں آ کر یہاں گزر بسر کر رہے ہیں ارملیش ان کے لئے وہ صرف مسلمان ہیں اور مسلمان کے خلاف نفرت پھیلانا ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس سے پہنچائیں اور اب اسار کو دیجئے اجازت نمسکار